ہر شادی میں رسول کو ہر دشمندی کو دنیا سے مٹانا ہے دنیا سے مٹانا ہے بابا جان کی درام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی حضورت میں حاضر ہے آج ہم بیان سننے کے علامہ آفیس سعید حسین رضیوی نے جو کل ٹیکسرہ میں خطاب فرمایا ہے آجی چلتے ہیں ٹھیک الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیاد اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضللہ فلا هادي لم ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک لم ونشہد ان سیدنا ونبینا وحبیبنا ومولانا ومولانا محمدًا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تنصر اللہ ينصركم ویسبت اقدامكم صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته يسلون على النبی یا ایوہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلکہ وآصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلکہ وآصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین موزد سامین محترم آپ تمام مبارک بات کے مستحق ہیں کہ اتنی خوبصورت بزم سجا کر تقریبا پچھلے چار سے پانچ گھنٹوں میں آپ انتظار میں ہیں اور قبلہ قادی صاحب کی ساری ٹیم اور آپ تمام آباب سٹیٹ پر جل وگر علماء اکرام مشاہد اعظام سے ہماری سیاسی اور سماجی شخصیات اور تمام لوگ ہم جمع ہیں اور ہم یہاں پیغام دینے کے لیے آئے ہیں کہ سلام اس پر کہ جس کے نام لے وہا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں آج خصوصاً پاکستانی قوم اور ہم چھتر سال سے ایک جھوٹے ناروں پر جھوٹے وعدوں پر اور رنگین الفاظ پر اور سرخ و سفید چیروں پر بھولے ہوئے اپنی منزل نظام مصطفیٰ کو بلا کر چودری بڑیرے خان ملک راجبوت جاٹے وانے گچر ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں علاقہ علامہ اقبال نے کہا کہ کاہن و پاپا و سلطان و امیر بھار یک نخچیر صد نخچیر گیر اقبال کہتا ہے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہاں ایک شکار انسان تھا اور ہزاروں اس کے شکاری تھے اور کوئی اس کو لسانیت کے نام پر کوئی قومیت کے نام پر کوئی وطنیت کے نام پر کوئی مذہبیت کے نام پر کوئی مال و طولت کے نام پر کوئی برادری اور جناب رنگ نسل کے نام پر کوئی عربی اور عجمی کے نام پر انسان کو غلام بنا کر بیٹھا ہوا تھا ایک انسان تھا ہزاروں اس کے شکاری تھے ایک شکار تھا پھر اقبال ہوا کیا کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے کہہن و پاپا و سلطان و امیر بھار یک نخچیر صد نخچیر گیر تا امین حق بہتدارا سپرد کہتا ہے اتنی دیر میں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم انتشریف لے آئے اور کیا کہ تا امین حق بہتدارا سپرد بندہ گارا مسند خاکا سپرد اقبال کہتا ہے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آ کر غلاموں کو وہ مسند بخش دیں کہ کیسر و کس را بادشاہ بھی دیکھتے رہے گئے کہ وہ محمد عربی کے غلام کس درجے پر چلے گئے آج ساوزہر ہے یہ کانفرنس نظام مصطفیٰ کے نام سے رکھی گئی ہے اور نظام مصطفیٰ کانفرنس کے اندر یہ پیغام یہ ہے کہ ہم نے نظام ان گماشتوں سے نہیں پوچھنا جن کے علاج جن کے بچوں کی تعلیم جن کے جائدادیں جن کے جناب محل وہ جا کر لندن اور یورپ اور فرانس اور ان ملکوں میں بنتے ہیں ہم نے ان سے نہیں پوچھنا ہم نے تو ان سے اس سے پوچھنا ہے جو جدید اور قدیم پڑھ کر آ کر واپس آ کر کہتا ہے تازے بندہی گلستہ رستام آشیاب اور شاخِ طوبہ بستام اقبال کہتا ہے میں نے پڑھ لی ہیں علومِ شرق و غرب روح میں باقی ہے اب تک درد و غرب اقبال کہتا ہے میں نے ان کے پاس گیا جی درسِ حکیمہ سرداد اقبال کہتا ہے مجھے مغربیوں نے درس دیئے میں نے ان سے ڈگریاں لیں سارا کچھ کیا سب کچھ پڑھ کر آ کر گیا اقبال کہتا ہے میں نے ان سے جدید بھی پڑھا قدیم بھی پڑھا لیکن میرے سردرد میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا اقبال پھر تُو نے کیا کیا کہتا ہے میں نے ایسے کر کے اپنا سامان لپیٹا تازے بندہی گلستہ رستام اور آشیاں برشاخِ طوبہ بستام اقبال کہتا ہے میں نے اپنا سارا سامان لپیٹا اور مدینہِ پاک کے رستے پر چل پڑا اور مدینہِ پاک کے رستے پر جو درخت آیا اس کے اوپر شاخ بنا کر بیٹھ گیا اقبال تُو نے پھر ادھر کہا کیا اقبال کہتا ہے میں وہاں امتِ مسلمہ کو یہ پیغام دیتا رہا کہ سردبری دردینِ ماں خدمت گریہ ساتھ اقبال کہنے لگا میں نے پوری امتِ مسلمہ کو نظام کی بات کی کیوں اے تمہیں ان یورپ سے جناب امید ہے ان جناب جمہوریت کے دعوے جھوٹے دعوے داروں سے امید ہے ان جناب صدارتی نظام کے دعوے داروں سے امید ہے ان سے امید ہے جن کی آنکھوں میں یورپ کی ان کے لگی ہوئی ہیں اقبال کہتا ہے ان کو چھوڑو کرنا کیا کہتا ہے سروری دردینِ ماں خدمت گریہ ساتھ کہتا ہے ادھر آ میں تجھے اٹھا کر حضور کے جناب دین کے دروازے پر لے آؤں پھر اقبال ہوگا کیا کہتا ہے عدل فاروقی اور فقر حیدریست اقبال کہتا ہے عدل فاروقی آزم والا ہوگا اور فقر حیدر کررار والا ہوگا بس اور ہم آج جس کو کہہ دی ہمارا فلان آئے ہی آئے ہمارا فلان آئے ہی آئے میں نے کہا چھتر سال ہو گئے ہیں کبھی آپ نے محترمہ کی سیاست کی ہے کبھی آپ نے جناب محترم کی سیاست کی ہے کبھی آپ نے بوٹ کی سیاست کی ہے کبھی آپ نے جناب اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کی ہے کبھی ڈیکٹریٹرشپ کی سیاست کی ہے کبھی جناب صدارتی نظام کے جھوٹے دعوے کی سیاست کی ہے لیکن آپ کو کبھی یہ توفیق نہیں ہوئی کہ یہ پاکستان بنتے وقت جو نعرہ لگایا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا آپ کو یقین نہیں کہ ہمارے بڑوں نے یہ نعرہ لگایا تھا یقین ہے تو پھر آواز تو آنی چاہیے ابھی تو بہت سارے نعرے وہ بھی ہیں جن سے پورا کفر کام پر آئے کام پر آئے یا نہیں کام پر آئے ہمارا امام تو بتا کر گیا ہے نعرہ ہائے دلے رہ سے بن گونجتے غرر شیکوں سے جرعت پہ لاکھوں سلام اور شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین جمبشے جائش نسرت پہ لاکھوں سلام ابھی تو محمد عربی کے غلاموں نے بابا جی کے قدموں میں نعرہ لگایا ہے تو جنگ بندی کا اعلان ہو گیا ہے ہاں اور اگر یہی نعرہ سامنے کھڑے ہو کر لگائیں تو پھر پاش پاش ہو جائے ہر چیز لیکن اقبال کہتا ہے کہ سنت عظیب حاضر کے گرفتار غلامی سے پتر ہے بے یقینی ہم بے یقینی کا شکار قوم کو کرتے ہیں نہیں جی فلاں آئے گا تو جناب معیشت چلے گی فلاں آئے گا تو معیشت چلے گی ہم نے جو بائیکارٹ کا اعلان کیا ہے اگر امت پاکستانی خصوصاً پاکستانی قوم اس کے ساتھ دل جوئی کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور اپنے اوپر ان چیزوں کو حرام قرار دے دیا گیا کہ یار ہم نے نہیں لینا ان سے ہمارے مسلمانوں کا خون بیتا ہے اللہ کی قسم پاکستان کی معیشت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی یہ کہتے ہیں ہم معاشی پلان لائے ہیں ہم معاشی پلان لائے ہیں اور ہم نے یہ کہا ہے کہ اب پاکستان کے اندر پانی غیر ملکیوں کا نہیں چلے گا پاکستان کا اپنا چلے گا یہاں ہم نہانے والا سابن بھی اپنا ہوگا دھونے والا سابن بھی اپنا ہوگا اور جناب شمپو بھی اپنا ہوگا سارا کچھ اپنا ہوگا جو کہتے تھے مولویوں نے ستر سال قوم کے ساتھ کیا کیا ہے جب میں نے لسٹ اٹھا کر دیکھی ہے میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ تم نے ستر سال میں پاکستان کو کیا دیا ہے تم تو پاکستان کو ایک جناب ایک سابن کی چکی بھی اپنی نہیں دے سکے اور اس کو بھی جناب میاری نہیں بنا سکے تم بات کرتے ہو ہم نے کیا دیا ہے تو سنو ہم نے کیا دیا ہے ہمارے پڑوں نے فانسی گھاٹ عباد کر کے جناب انگریز کو یہاں سے بھاگایا ہے انہوں نے کالے پانی کی چلے عباد کر کے یہاں سے انگریز کو انگلستان بھاگنے پر مجبور کیا ہے اور تم پوچھتے ہو کہ مولویوں نے کیا کیا ہے تو سنو آج کے دن جناب فیض آباد کے مقام پر دس ہزار شل کھا کر اور شہادتیں دے کر مضروب اٹھا کر ختم نبوت کے اوپر پیرا دیا ہے اور کر دیا ہے کہتے ہیں جی آپ نظام کیسے چلائیں گے میں نے کہا بھائی نظام تو چھٹکی کی بات ہے ہاں حضرت فاروق عاظم کے زمانے میں جب کیسر اور کس طرح فتح ہوئے تو کس طرح جو ہے ایران کے فاتح حضرت سعید بن ابی وقاس ہیں جب فتح ہو گیا ایران تو حضرت سعید بن ابی وقاس نے مجاہدین کی قیادت میں پورا جناب مال غنیمت جمع کیا اور سارا مدینہ پاک میں بیت المال میں بھیج دیا تو حضرت فاروق عاظم کو ساتھ ایک خط لکھ دیا جب مال غنیمت پہنچ چکا قاسد نے خط پکڑایا انہوں نے کہا جی یہ حضرت سعید بن ابی وقاس نے آپ کے نام لکھایا حضرت فاروق عاظم نے جب خط کھولا تو اس کے اوپر لکھا تھا السلام علیکم یا امیر المومنین اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایران پر فتح کی دی اور یہ مال غنیمت میں آپ کے پاس بھیج رہا ہوں یہ مال غنیمت ہمارے سپائیوں کو بعض اس مقامات سے ملا ہے جہاں اللہ کے علاوہ انہیں دیکھنے والا کوئی نہیں تھا لیکن کسی ایک سپائی نے بھی سوئی جگلی بددیانتی بھی نہیں کی تو حضرت فاروق عاظم رونے لگے مولا کائنات آگے حضرت علی المرتضی انہوں نے حضرت فاروق عاظم کے ایسے کندوں پر پیچھے سے ہاتھ رکھ لیا ایسے کر کے کہا اے امیر المومنین روتے کیوں ہو جب تم بددیانت نہیں تو ہماری ریایہ کیسے بددیانت ہو سکتی ہے یہاں اوپر سے لے کر نیچے تک بددیانتی یہاں سے ہر قسم کا جناب بڑے سے بڑا چور اور جناب جب چوروں کی قلت پڑ جائے تو پھر لندن سے بلالیے جاتے ہیں اور چوروں کی بھی ہاتھ ہوتی ہے پاکستان کے تمام محتبر ادارے تمام محتبر شخصیات دو سال کے لیے اس کے پاپ دھوتے رہے جس کو آج بڑا سادو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ قوم کا مسیحہ بن کے آیا ہے دو سال تکر اس کے پاپ دھوتے رہے آخر کابینہ کے پورے جہاز بھار کر لندن جانا پڑا اور کہا صاحب اتنے ہاتھ کی صفائی ہے ہمیں بتاؤ یہ پاپ کیسے دھولیں گے یہ تم ہی بتاؤ یہ وہ لوگ اور آج آ کر کہا جا رہے کہتا ہے کہ میں کہاں سے شروع کروں منارے پاکستان کے سائے میں کھڑے ہو کر اور وہ منارے پاکستان جس میں ہمارے بڑوں نے قرارداد پیش کی تھی انیس سو چالیس میں اور پاکستان سنتالیس میں آ کر بنا اور انہوں نے اپنے خون کے نظرانے پیش کیے یہ تب انگریزوں کی دس تس رفے پہ ان کے بڑے مخبریاں کرتے تھے وہ آگر کرہ رہے کہ میں کہاں سے داستان شروع کروں میں نے کہا اگر آپ کو داستان بھوری ہوئی ہے تو ہم آپ کو یاد کرواتے ہیں آپ قرض اتارو ملک سواروں سے داستان شروع کرو اب قوم بھول گئی ہے قوم سادہ ہے رات کا کھا کے صبح بھول جاتے ہیں ہمیں یاد ہے یہ بزرگ سفید داڑیوں والے بیٹھے ہوئے ہیں بتائیں یہ جب وزیراعظم بنا تھا اس نے کہا تھا قرض اتارو ملک سواروں قوم کا سارا پیسہ لوٹ کر لندن میں سر محل کس نے بنائے ہیں لندن اپارٹمنٹس کس نے بنائے ہیں اچھا کہتا ہے جی میں کہاں سے شروع کروں میں نے کہا قرض اتارو ملک سواروں سے شروع کرو احمل کانسی سے شروع کرو جناب یہ جناب انڈیا کے ساتھ کارگل کے میدان پر کس نے اپنے فوجیوں کے ساتھ غداری کی یہاں سے شروع کرو ہم تمہیں بتاتے ہیں کہاں سے شروع کرنا ہے آفیا صدیقی کو کس نے بیچا یہاں سے شروع کرو یہاں سے بریف کیس بھار کر زہودی عرب کون بھاگا یہاں سے شروع کرو واپس آ کر ممتاز قادری کو بھاسی کس نے لگایا یہاں سے شروع کرو ختم ربوت کی شکوں پر ڈاکا کس نے ڈالا یہاں سے شروع کرو اور جناب یہاں سے ملک اور قوم کیا دولت لوٹ کر وہاں باہر کون لے کر گیا وہاں سے شروع کرو قوم کو بے وقوب بنا کر یارہ جماعتوں کا جناب چون چوکا مربع کٹھا کر کے قوم کا خون کس نے نچوڑا یہاں سے شروع کرو ہم تمہیں بناتے ہیں یہاں سے شروع کرو اور آج تم کہتے ہو کہ میں جناب ملک کی ترقی کے لیے آیا ہوں اس ملک کی اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے کہ اس ملک کو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاروق عاظم کے سامنے کسی نے بات کی انہیں کہا مومن کسی کو دھوکہ دیتا نہیں ہے فرمایا ہے بات مکمل کر مومن کسی کو دھوکہ دیتا نہیں ہے تو اس سے کھاتا بھی نہیں ہے لیکن اس قوم کی اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی کہ ایسا جناب بدبخت شخص آج قوم کو چوتھی مرتبہ دھوکہ دینے کے لیے آیا ہے چوتھی مرتبہ اسی لائن میں دوبارہ دھوکہ دینے کے لیے آیا ہے کس نام پر ترقی کے نام پر کس نام پر دناب فلاو بابود کے نام پر اور بھائی یہ ترقی کیسے کر سکتے ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر آج تک تیس سال حکومت میں ایک ایسا میاری اسپتال نہیں بنایا جہاں ان کا علاج ہو سکے ایک ایسا میاری سکول نہیں بنایا جہاں ان کے پوتے اور بچیاں پڑ سکے انہوں نے آج تک ایک ایسا میاری شہر نہیں بنایا جس کی مثال ہم پوری دنیا میں دے سکے اور یہ ہمیں ترقی کا راز رہتے ہیں جناب ترقی کیا کرنی ہے ہم جناب مولویوں کو کیا پتا ہو ترقی کیا ہوتی ہے میں نے کہا مولوی سب کو جانتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک جناب شاعر ہے نا احمد عدیم قاسمی اس نے کہا ہم ایک ٹانگے پر سوار تھے تو ہم ٹانگے پر سوار تھے لاہور کی پرانی مگلور روڈ کی بات کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ پرانے زمانے میں لاہور میں آج سے چالیس سال پچاس سال پہلے ٹانگے چلتے تھے اس نے کہا ہم ٹانگے پر سوار تھے تو ٹانگے والا جناب جب ٹانگا چلنے لگا تو پیچھے سے ایک اور ٹانگے والا آیا اس نے اپنا ٹانگا بھگانا شروع کیا اس کے پاس بھی اتنی ہی سواریاں تھی جتنی ہمارے ٹانگے والے کے پاس تھی پچھلے ٹانگے والے نے کہا کہ اگر حمد ہے تو میرے ساتھ دوڑاؤ کہتا ہے اس نے چابک لگایا اور جناب لگاہموں کو ڈھیلا کیا گھوڑا جناب بھاگنے لگ پڑا لاہور کی روڈوں پر کہتا ہے ہم نے اس بابے کو کہا بابا ہولا کر ہمیں آستہ کر ہمیں گرانا ہے کہہ رہا ہے بابے نے لگاہمیں کھیج دی کہتا ہے وہ آگے نکلنے والا پھر اس کے برابر ہوا کہہ لگا زور ہے ہمت ہے تو چلا میرے ساتھ ریس لگا کہتا ہے پھر اس نے چابک لگایا پھر لگاہمیں ڈھیلی کی کہتا ہے پھر ہم نے اس کو کہا بابا ہمیں گرائے گا ہاں تیرے گھوڑے زور مگ گیا تمہارے گھوڑے میں زور ختم ہو گیا آؤ میرے ساتھ ریس لگاو اس نے کہا ریس تو میں تمہارے ساتھ لگا لوں اگر میرے ساتھ والے بغیرت نہ ہو تو مسئلہ یہ ہے پاکستانی سیاست کا بھی کہ کہتے ہیں آپ کچھ کر کے دکھائیں میں نے کہا کچھ کر تو لیں لیکن ہمیں یہ بغیرتوں کا ٹولا جمع کیا ہوا ہے جو اپنی اپنی باریاں لینے اس پاکستان میں آتا ہے اور جب باری مکمل ہو جاتی ہے تو پھر باہر بھاگ جاتے ہیں پھر ان کے علاج بھی باہر ہوتے ہیں اور یار یہ پاکستان کوئی کھیل کا اکھاڑا ہے کوئی میدان ہے کوئی جناب پہلوانوں کا اکھاڑا ہے کوئی حاکی کا میدان تھوڑی ہے کہ پلئر آئے اور کھیل کے باہر بیٹھ جائے یہ پاکستان ہے پاکستانی قوم صرف اتنا سوچ لے کہ ہمارا جینا اور مرنا ہماری ووٹ اور سپورٹ ان کے ساتھ ہے جن کا چینہ اور مرنا ہمارے ساتھ ہے اور قوم کو نعرہ دیا جا رہا ہے جی میں قوم کے لیے آیا ہوں افسوس کی بات ہے جو اپنی ماں کے لیے نے آیا وہ قوم کے لیے آیا ہے عجیب بات ہے یار یہ بھی سمجھانے کی ضرورت پڑے گی قوم کو کہ یہ آپ کے لیے آیا ہے بارحل عید کے لیے تو انشاءاللہ جب میدان سجے گا تو بات ہوگی نا اور کہتے ہیں جی نہیں ہم نے ختم نبوت پر غداری نہیں کی میں نے کہا زید حامد نے قانون سیون بی اور سیون سی شک کو تبدیل کیا بائیس دن بابا جی نے فیض آباد پر دھرنا دیا شہدہ اٹھائیں لاشیں اٹھائیں جناب زخمی اٹھائیں مضروب اٹھائیں سارا کو جناب سردی گرمی اور جناب شیل اور گولیاں پرداشت کی ظلم و جبر پرداشت کیا اس شک کو بحال کروایا لیکن اس جماعت کی بدبختی دیکھیں کہ انہوں نے پھر زائد حامد کو وزیر قانون سے اتار کر نون لیگ کا قانونی مشیر بنا دیا جو آج تک نون لیگ کا قانونی مشیر ہے تو میں نے کہا بتا جس کے قانونی مشیر ختم نبوت کے غدار ہوں مجھے بتا ختم نبوت کے وفادار ان کے ساتھ کیسے بات کریں گے ان کے ساتھ ایسے ہی بات کریں گے جیسے علامہ خادم حسین رزوی بات کر کے کہے ہیں کہ ستم گردہ اُنہر آزمائے اُتیر آزمائے اُتیر آزمائے ہم جگر آزمائے ایک مرچی بھائی یہاں سے اسلام بات قریب ہے آپ کی آواز وہاں تک تو جانی چاہیے جن کے کانوں میں لبیک کی آواز نہیں پڑ رہی اور وہ کہتے ہیں جی یہ تھوڑے سے ہیں میں نے کہا آ کر گن لو یہ ڈیڑ سو تھے تو تم سے سبھالے نہیں گئے اب تو اُرس کا منظر دیکھ لو دن کا پروگرام ہے ٹیکسرا کا منظر دیکھ لو ابھی تو بہت سارے منظر آپ کو دکھانے ہیں درو خدا سے ہوش کرو کچھ مکرو ریا سے کام نہ لو یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو ہم تو یہاں آئے ہی حضور کا نام بلند کرنے کے لئے ہے اپنے نعرے لگوانے کے لئے تھوڑی آئے ہیں اپنی سبھائیاں پیش کرنے کے لئے تھوڑی آئے ہیں یا ہم حضور کا نام بلند کرنے کے لئے آئے ہیں ذرا آپ اپنے موبائلوں کی لائٹیں جلائیں تو پھر میں ذرا نعرہ بھی لگواؤں کیا رہے ہیں آپ تھکے تو نہیں ہوئے میرا جناب میرا جو ہے نا وہ گلہ وہ ابھی تک بیٹھا ہوا ہے لیکن آپ تو بلکل سلامت ہے میں پھر آپ کے پاس حاضر ہو گیا ہوں اور انشاءاللہ یہ گلہ اور یہ ہر چیز ہم نے رکھی حضور کے نام کے لئے ہوئے ہیں ہیں جی کہ نہیں اور ہماری ہر چیز حضور کے نام کے لئے ہماری ووٹ بھی ہماری سپورٹ بھی ہماری جان بھی اور ہم نے کہا ہے کہ زندگی ایک سوال ہے موت اس کا جواب ہے موت ایک سوال ہے جس کا جواب یہ ہے موسیقی موسیقی اور ابھی وہ نعرہ رہتا ہے جس سے یہودیوں کے سینے چرتے ہیں جس سے ان سہونیوں کے سینے چرتے ہیں اور جو آپ فلسطین کا بچہ بچہ لگا رہا ہے کہ خیبر خیبر یا یہود جیشو محمد صوفہ یہود اس کا مطلب ہے یہودیوں تم ظلم پہ اتر آئے ہو تو ذرا خیبر کو یاد کرو ذرا حضرت مولا کائنات کا بائیں ہاتھ پر خیبر کا دروازہ و کھڑنا یاد کرو ہے جی اور مرحب کے مقابلے میں آنا یاد کرو جب مرحب آکے کہنے لگا کہ میرا نام مرحب ہے مجھے خیبر والے چاندتے ہیں تو مولا کائنات نے یہ نہیں کہا ہم صوفی لوگ ہوتے ہیں اور اسلام امن کا درست دیتا ہے کہا اگر تم خیبر والے مرحب ہو تو اناللزی سمتنی امی حیدر میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے چاڑیوں کا شیر خیبر خیبر یا یہود خیبر خیبر یا یہود ہاں بس اور بابا جی نے کہا تھا فلسطین بھی فتح ہوگا لبیک کے نارے سے فتح ہوگا بس اور مسلمان قوم کائنات کی سب سے دلیر قوم ہے یہ حسنہ پوری اقوام عالم نے دیکھ لیا ہے فلسطین میں بھی اور مسلمان وہ قوم ہے جس کے اخلاق کے اندر مروت بھی شامل ہے کسی ایک کو بھی کسی ایک غیر مسلم کو بھی بلا وجہ نقصان نہیں ہوا صرف مارا گیا ہے تو ہر بھی کافروں کو مارا گیا یہ مسلمانوں کا اخلاق ہے کہ جس نے آج ان کو مجبور کر دیا ہے سوچنے پر کہ یار صدیوں بعد محمد عربی کے غلام ایسے ہیں تو یہ بتاؤ کہ آقا محمد عربی کی شان کیا ہوگی اور حضرت امام محمد کو بغداد کی گلیوں میں یہودی دیکھ کر کہتے تھے غلام محمد ایسا ہے تو آقا محمد کی شان کیا ہوگی ہم حضور کے دین کی بات کرنے کے لیے آئے ہیں ہم اسلام کی بات کرنے کے لیے آئے ہیں ہم اسلام کی روح کی بات کرنے کے لیے آئے ہیں ہم محمد عربی کے نظام کو پوری دنیا پر لانے کے لیے بات کرنے کے لیے آئے ہیں ہم کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنانے کے لیے بات کرنے کے لیے آئے ہیں ہم پاکستان کا پرچم دیلی میں لہرانے کے لیے بات کرنے کے لیے آئے ہیں اگر یہ ہمارا مشن ہے تو کوئی لپیک کے خلاف جاتا ہے تو اپنا جواب دے وہ ہوگا کہ جب لپیک والوں کا مشن کشمیر میں پرچم لہرانہ ہے فلسطین میں محمد عربی کے دین کے پرچم کو پلند کرنا ہے دیلی کے اوپر پاکستان کا پرچم لہرانہ ہے تو پھر ان کی راہ میں رکاوٹ کون ہے ان کی راہ میں رکاوٹ کون بن رہا ہے یہ ان کو صفحے درست کرنی ہوگی ہماری صفحے درست ہیں اور ہماری بات بھی درست ہے اور ہمارا نظریہ بھی درست ہے اور ہمارا نظریہ صرف اتنا ہی ہے کہ مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے اور مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے اور لوٹائے جتنے فرضانے گئے ایک لاہور سے چلے اور گجر خان سے یا وزیر آباد سے پہلے وزیر خان سے پھر وزیر آباد سے واپس ہو گئے اور کہنے لگے جناب ازادی کی جنگ لڑنے کے لیے آئے ہیں بھول تو نہیں گئے آپ اور کہتے تھے کہ یہ چھوٹا سا طبقہ میں نے کہا آؤ چھوٹا سا طبقہ تو آج بھی کھڑا ہے اور کل ادم ہونے کے باوجود بھی سینے پر بیچ سجا کر جناب پھرتا تھا ہاتھوں میں پرچم اٹھا کر پھرتا تھا دہشتگردی کے پرچے کٹوا کر پھرتا تھا اور ستم اور ظلم کو اپنے سر پر سجا کر پھرتا تھا آؤ ذرا نام لے کر تو دکھاؤ کسی شہر آپ پر ہاں ازادی کوڑکلی دے چپے شدیران ہو اور جناب کہتے جی ہم نے ازادی کی جنگ لڑنی ہے میں نے کہا ازادی کی جنگ تم نہیں لڑ سکتے ازادی کی جنگ تو لڑیں گے جن کے بڑوں نے ازادی کی جنگ لڑی تھی